اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی صرف خیریت سے ہوں گے آج کے ولوگ میں جی میں آپ لوگ کے ساتھ دعوت کی بہت زبردستی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ زیادہ ڈیشز نہیں بھی بنا رہے نہ بس یہ ایک پلیٹر بنا رہے نہ سب نے واہ واہ کرنی ہے ساری ریسپی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ اچھا جی یہاں پہ میری ایک بہت ہی پیاری سی فالور نے بہت ہی اچھا سا گفٹ بھیجائے میری لئے لازٹ ٹائم جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی نے پنجیری کی وہیں پہ ان کا کمنٹ آیا تھا کہ میں آپ کے لئے پنجیری بھیجنا چاہ رہی ہوں یہ خود گھر پہ بناتی ہیں تو میں نے کہا چلیں جی نیکی اور پوچھ پوچھ آپ کی آپ کی کو تو ویسے بھی دنوں نشہ چڑھاوا ہے پنجیری کھانے کا وہ جو ماما نے بھیجی تھی نا اتنی زیادہ ساری وہ میں نے ختم کر لی اور ابھی بس پھر سے میرا دل ہو رہا تھا تو آج ہی مجھے ملی ہے دو دن تقریباً ہو گئے پنجیری ختم ہوئے تو آج مجھے پھر سے مل گئی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آن لائن سیل بھی کرتی ہیں اگر آپ نے آرڈر کرنا ہے ان سے نا تو میں یہاں پہ ورس اپ نمبر منشن کر لیتی ہوں آپ ان سے آرڈر کر لیں بہت ہی یمی بہت مزے کی ہوتی ہے اور بہت ہیلڈی ہے سردیاں ہیں تو ان دنوں بیسٹ ہے یہ پنجیری تو ضرور آرڈر کیجے گا نمبر بھی یہاں پہ منشن کریں اور ان کا پیج بھی منشن کریں ہوں اور تینکیو سو مچ نیچر بلیسنگ اچھا چھے یہاں پہ میں نے کچھ سامان منگوایا تھا ویسے گوش چکن اور اکیما اکٹھا میں اتنا نہیں منگواتی ہوتی لیکن اس دفعہ دو تین ہفتوں کا میں نے اکٹھا منگوا دیا ہے کیونکہ اب میرے اراد ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں ڈھیلی ولوگنگ شیئر کروں گی روزانہ کہ اگر ولوگ نہیں بھی آئے لیکن ایک دن چھوڑ گے نا اگلی دن آپ لوگ کے ساتھ میں ولوگ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ اب لائف روٹین پہ آگئی ہے ہزبن جب تک گھر پہ ہے وہ بچے کو دیکھ لیتے ہیں تو مجھے ولوگ کا ٹائم مل جاتا ہے اور بعض دفعہ چیز جب نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی ویڈیو ری جاتی ہے سکپ ہو جاتے ہیں وہ دن پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ پہ ابھی تک ولوگ آیا نہیں ہے اور اب جوہنا سائی چیزیں میں نے اکٹھی منگوا کے رکھ دیئے تاکہ بار بار جوہنا وہ چیز منگوانی نہ پڑے تو یہاں پہ گوش اور چکن منگوا دیا میں نے دو تین میں نے منگوائے ہیں چکن اور گوش زیادہ سارا منگوائے جس میں سے کچھ میں نے کیمہ بنا لیا تھا کیمہ میں بنوا لیتی ہوں گھر پہ پہلے جب ہزبن نہیں تھے تو میں پھر باہر سے منگوا لیتی تھی کیمہ بنا بنایا لیکن ابھی جب گھر پہ ہے تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی تو فائدہ ہو ان کا تو پھر میں کیمہ ان سے ہی کہتی ہوں کہ آپ کیمہ بنا دیں تو گھر پہ نہ یہ ہوتا ہے کہ چلنے بندہ ریلیکس ہوتا ہے کہ پیور صاف ستری طریقے سے ہم لوگ نے کیمہ بنایا ہوئے باہر کی مشین کا پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں صاف ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں اور کچھ پیکٹس میں وہ میں نے گوشت کے بنا لیے تھے کچھ میں نے کیمہ کے بنا لیے تھے اور دو تین میں نے چکن منگوائے تھے کیونکہ ہمارے ہاں سے بولن لیس بہت مشکل سے ملتا اور جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ملتا ہے تو اس لیے دو تین میں نے منگوائے کے ان میں سے بولن لیس میں نے لیدہ کر دیا تھا ہڈیاں ویرا میں نے لیدہ سوپ کے لیے رکھ دی تھی اور کچھ چکن جو ہے وہ میں نے گریوی اور بریانی ویرا کے لیے لیدہ کر کے رکھ دیا تھا مطلب اپنی حساب سے میں نے پیسز ویرا بنا کے رکھیں جو مجھے آرام سے دو تین ہفتے تو اٹلیس چل جائیں اور بس اب آپ لوگ دعا کریں کہ جس حساب سے میں نے آپ کا سکیجول بنائے اسی حساب سے میں چلوں میں کیا کرتی ہوتی ہوں کہ پہلے نا جیسے یکم کو بیٹھ کے نا اپنا سارا پورے منت کا بنا لیتی ہوں اس کیجول کے اس دن مجھے یہ والا ولوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ریسپی یہ والی شیئر کرنی ہے اور یہ سب تو اب بیبی کی حساب سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے بس آپ لوگ دعا کریں کہ اب اپنی روٹین کے مطابق چھوئے نا میں آپ لوگ کے ساتھ سارے ولوگ شیئر کر سکوں اچھے یہاں پہ بس سارے پیکٹس ویرے میں نے بنا کے ان کے اوپر نام ویرہ بھی لگ دئیے تھے کیونکہ جب چیزیں فریز ہو جاتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی اندر کیا چیزیں کیا نہیں ہیں بہت دفعہ میرے سے تیسا ہوا کہ مجھے ماللس چاہیے ہوتا ہے وہ جب ڈی فروسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے اندر ہڈی والا چکن ہوتا ہے پھر میں اٹھا کے پھر اس کا کچھ اور ہی بنا لیتی ہوں تو اس حساب سے پھر ریسپیس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں اس لئے سارے پیکٹس بنا کے میں نے ان کو پر نام لگ دیا تھا اور لیتر لیتر بسکٹ میں میں نے رک دی تھی ایک میں میں نے گوش اور کیما رکھا تھا اور ایک میں میں نے چکن رک دیا تھا جس میں بونلس بھی تھا اور ہڈی والا چکن تھا ساتھ میں پوٹا کلے جی یہ ہزبن کھاتے ہیں ان کے لیے میں نے لیتر سے پیکٹ بنا لیا تھا اور ساتھ میں ونگز ویرہ تھی اور ہڈیاں میں نے سوپ کے لیے رک دی تھی تو یہاں اس طرح سے دو باسکٹ میں نے بنا کے فریج میں رک دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچن بھی صاف کر دیا تھا کیونکہ جب یہ کام لگا ہوتا ہے تو کچن کا صحیح بڑا گھرک ہو جاتا ہے اور ساتھ میں صفائی والا کام بھی ختم کر دیا اچھا یہاں پہ ساتھ میں ایک کا ٹرے بھی مانگوایا تھا پہلے تو یہ ٹرے سارے اٹھا کے میں سامنے رک دیتی تھی لیکن اس سے کافی زیادہ کچن میں ایک تو میس بھی ہو جاتا ہے اور جگہ بھی کافی زیادہ کھیر لیتا ہے یہ ٹرے تو ابھی بس یہ ایک باسکٹ میں روپس خالی پڑی ہوئی تھی اس میں میں نے سارے ایک ویرہ رک دیے تھے تھوڑی سی جگہ ہی اس نے لے لی تھی لیکن یہ ہے کہ چلیں طریقے سے رکھنے ہو گئے ہیں اچھا اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی جب ہمارے گاؤں سے لیمن آئے تھا ایک بڑی سی بوٹل جو ہے وہ بھر کے ہم نے فریز کر دی تھی تو بس ایک جو ہے وہ جار ہماری ختم ہو گی تھی ابھی دوبارہ سے جار کو میں نے ریفیل کر دیا اور یہ لیمن جو ہے میں رک دوں گی فریج میں اور بوٹل جو ہے وہ ہم دوبارہ سے فریز کر دیں گے اچھا جو میرے راجت تھا وہ تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں بہت ہی کوئی سیمپل سی ریسپی شیئر کروں گی کیونکہ اللہ میں آج دن میں اتنا تھک چکی تھی لیکن سڈلی جو ہے وہ فون آگیا بھائی کا کہ وہ آرہے ہیں کزن ہے میرے تو حزبن نے مجھے تقریبا مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ آرہے ہیں تو کچھ نہ کچھ بنا لے تو میں نے کہا چلیں آج بناتے ہیں کچھ بلے تھکی میں ہوں لیکن گیسٹ ہیں تو کچھ نہ کچھ تیاری تو کرنی پڑے گی تو میرے مائن میں آیا ہے کہ میں نا پلیٹر بنا رہی ہوں تو اس میں میں ویچ پلاو کے ساتھ جو ہے نا وہ روست اور ساتھ میں سیخ کباب بنا لوں گی تو روست کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے پانی میں میں نے تھوڑا سا نمک اور سرکہ ڈال کے چکن ڈال دیا اس سے چکن بہت جوسی اور بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اچھا میں پہلے روست کی اپنی کوئی ریسپی شیئر کری تھی لیکن پھر یوٹیوب میں سکرولنگ کرتے ہوئے جب آگی گئی تو وہاں پہ نوی شاپی کی ویڈیو سامنے آگی تو کچھ جو ہے نا ان کی ریسپی لی اور کچھ جو نا اپنے انگریڈیس میں نے ڈال کے ایک زبردہ سے روست میں نے بنائے اور ساتھ میں سیخ کباب بنا لیے اور یہاں پہ میں نے پیاس کی بھی کٹنگ کر دی تھی ویچ پلاو کے لیے خیر ابھی ہم پہ میرینیشن ریڈی کرتے ہیں میرینیشن کے لیے یہاں پہ تقریباً تین چمچ میں نے لے لیا ہے دہی اور دہی ہم نے تھک والا لینا ہے تھک میرے پاس تھا نہیں تو بھر پہنے نا سٹرینر میں ڈال کے پانی سارا اس میں سے نکال دی اور اسے تھک سے دو تین چمچ میں نے نکال دیا دہی کے اس پہ ہم مسالے ڈال دیں گے ایک چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے کشمیری لال مرچ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے لسن کا پاوڈر آپ اسے پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ساتھ میں ون فور ٹی سپون اس میں ہم کلر ڈالیں گے میٹھی جو ہے نا وہ نوشہ پین نہیں بتائی تھی تو اس میں میں نے میٹھی بھی ڈالی ہےこう ایک چمچ میں changer ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے کرلیں گے مکس دو چمچ میں نے اس میں لیمن جوس بھی ڈال لیں اور ایک چمچ پکہ مسالہ بھی ڈال ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم ڈالیں گے اور اچھے سے mixes کرلیں تو مجھے بعض میں آپ پاہنے ، anatمامسالا تو وہ میں نے ڈال دوں politicalweg次 مش مرز den یہ مسال طرح ہوگی جو ہم میرینیشن اس کے لئے ریڈی کر رہے ہیں اچھا اب سیخ کباب کے لئے ہم میں مکچر ریڈی کر رہی ہوں تو اس کے لئے ہم پیاس لے لی ہے اور اس کو ہم صحیح سے چاپ کر لیں گے یہاں چاپر میں میں چاپ کر رہی ہوں اگر آپ بالکل پیسٹ پنائیں گے پیاس کا جسے سیخ کباب کے لئے ہم بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پھر سٹینر میں ڈال کے اس کا پانی نکال دینا ٹھیک ہے پیاس کا پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ سیخ کباب جڑیں گے نہیں اور اس کے بعد ہم اسے مسالے ڈال لیں گے نمک اور سخمش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون جو ہم نے اس میں ڈال دیا تھا سخمش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون میں اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا ہے تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا پاورڈر بھی ڈالیں گے دو سے تین جوہے میں اس میں ڈالیں گے لسن کے اور اس کو ہم فائن چاپ کر لیں گے لسن جو ہے وہ آپ پیاس کے ساتھ ہی کیجئے گا مجھے بعد میں یاد آئے تو پھر میں نے اس میں دو تین جوہے لسن کے ڈال کے اس کو چاپ کر لیا تھا اور بس یہ ایک مسالہ سا بن جاتا ہے جس میں سپائسز اور لسن اور پیاس ہوتا ہے اس مسالے کو ہم کیمے کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کرتے جائیں گے اور گونتے جائیں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ سیخ کباب بنا رہے ہیں تو کیمے کو بہت اچھ سے گوننا ہے تاکہ سکیچی سے بائنڈنگ آجائے دو تین چمچ آپ اس میں بیسن کی بھی ڈال سکتے ہیں بائنڈنگ کے لیے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک تو ضرور اس کو گون دیں اس سے خود بخودی بائنڈنگ آجاتی ہے کوئی بھی ایکسٹرا بریڈ ویرا یہ چیزیں ڈالنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی تو یہاں پہچے سے میں نے اس کو گون لیا تھا اور اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے اب ہم اس کو سیخ پہ لگا دیں گے اچھا سیخیں جو ہے نا وہ میرے پاس بڑی والی تھی اور سیخ مجھے بنانے کی توا کے اوپر کیونکہ میرے پاس سیخیں بنانے کیلئے اور کوئی کوئلہ والا سسٹم میرا نہیں تھا تو میں نے اس کو توا پہ بنانا تھا اس لئے یہ جو ہے نا سیخ میں نے پھر گھر پہ تیار کر لی تھی جو دو تین جو باربیکیو کی سٹیکس آتی ہیں نا وہ میں نے ایک اٹھی جوڑ لی تھی اور اس کو جو ہے نا میں نے فائل شیٹ میں کور کر دیا تھا اس کی چڑائی جو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ نے زیادہ چڑائی رکھنی ہے سیخ کی تو پھر آپ اس میں چھ سات سٹیکس رکھتے ہیں میں نے تقریباً چار پانچ ہی رکھی ہے میرے حال میں اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر فائل شیٹ سے آپ اس کو کور کر دیں اور سیخ جو ہے وہ آپ کے پاس گھر پہ ہی ریڈی ہو جائے گی آپ کو منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد بس آپ نے ہلکا سا آئل کے ساتھ گریس کر دینا ہاتھ کو اور سارا جو ہے نا وہ مکسٹ جو ہم نے سیخ کباب کا بنائے وہ سیخ کی اوپر لگا دن ہے اور سیخ جو ہے نا وہ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے اس کو ہم تبا پہ کیسے بنائیں گے وہ پھر آپ آگے ویڈیو میں دیکھ لی جائے گا اچھا یہاں پہ میرے پاس صرف چاری سٹکس بنی ہیں اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ جو تھوڑا سا بج گیا تھا نا اس کے پھر میں نے چپلی کباب والی شیپ دے کے وہ بنا لیے تھے اچھا یہاں پہ جو چکن ہم نے بھگو کے رکھا تھا اس کو میں نے کٹس لگا دیا تھے اور اس کے بارس کا پانی اس میں سے نکال دیا تھا اور صحیح سے چکن کو ہم نے ڈرائے کر دینا ہے چکن میں کوئی بھی پانی نہیں ہونا چاہیے چکن کو جانا میں نے ایکس ٹرینر میں ڈال دیا تھا اس میں سے صحیح جب پانی خوش ہو گیا تو پھر میں نے ٹیشو کے ساتھ خوش کر لیا سارے چکن کو اس کے بعد جو ہنیس میں جو ہم نے میری نیشیرز کی ریڈی کی تھی وہ ڈالی ہے اور اچھے سے مکس کر لیں گے نمک اور بیکنگ پاورڈر یہ ہاف آف چمچ میں نے ڈال لیے ہیں یہ مجھے بعد میں یاد آئے تو انڈ میں میں نے ڈال کے مکس کر دیے تھے اور چکن کے ساتھ لگا دیے اور جو تھوڑا تھوڑا مسالہ تھا نا وہ میں نے سیخ کباب کے اوپر لگا دیا کلر کے لیے یہ میں نے ویسی رینم لی اٹھا چمچ کے ساتھ سیخ کی اوپر لگا دی لیکن اسے بڑے مزے کا کلر آئے تھا اور یہ بھی بڑا اچھا ایڈیا اگر آپ سیخ کو اچھا کلر دینا چاہتے ہیں تو یہ والا مسالہ اس کی پر تھوڑا سا لگا دیں اچھے جی یہاں پر میں آپ لوگ کے ساتھ جلدی سی شیئر کر لیتی ہوں ویچ پلاو کی ریسیپی تو سب سے پہلے آئل کے اندر ہم نے ہلکا سا پیاز کو فرائے کر دینا ہے ویچ پلاو کا جو کلر ہوتا ہے وہ آم پلاو والا نہیں ہوتا چائنیز رائسیلہ جو کلر ہوتا ہے اس ٹائپ کا کلر ہوتا ہے تو اس لئے پیاز کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ہلکا سا پیاز کو فرائے کریں گے اس کے ساتھ اس میں کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے ہاف چمچ میں نے اس میں سابت زیرہ ڈالا ہے ایک چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے سابت دھنیا چار سے پانچ لونگ چار سے پانچ کالی مرچیں ایک دارچنی کا ٹکڑا ایک بادیان کا پھول اور ساتھ میں ایک بڑی الائچی بس یہ ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں اس پہ میں نے کشمش بھی ڈال دی تھی کشمش آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دو دفعہ ہم نے ویچ پلاو بناتے ہوئے ڈالی تھی تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے تھا اس لئے میں نے یہاں پہ ڈالی ہے ہلکا سا ہم اس کو کر لیں گے فرائے اور اس کے بعد ہم اس پہ مٹر ڈال دیں گے مٹر جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سبزیوں میں کیونکہ مٹر جو ہے نا وہ گلنے میں ٹائم لیتے ہیں جب مٹر ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں باقی کی سبزیاں ڈال دیں گے اور باقی کی سبزیوں میں صرف دو ہی سبزیاں ہیں گاجر اور بس آلو یہی دو ڈالنے ہیں زیادہ جو ہے نا وہ اس میں شملہ میٹ اور سپرنگ آنین اور بندگو بھی چیزیں نہیں ڈالنے گے سمپل سا ہی بنائیں گے تو صرف گاجر اور آلو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ سبزیوں کو نہیں پکانا ہے کیونکہ اسی میں ہم پانی بھی ڈالیں گے تو پانی میں بھی تھوڑا سا یہ بوائل ہو جائیں گی اور دم پہ بھی لگیں گی تو بہت کھچوڑی بن جائے گی تو یہاں پہ بس ہلکا سا ہی آپ نے ان کو پکانا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے اور مسالہ میں صرف منس میں ڈالا ہے نمک کوٹی وی لار میٹ اور ہافٹی سپون میں اس میں ڈالی ہے سفید میٹ کالی مرچو ہے وہ ہم اس میں نہیں ڈال رہے ہیں سبزیوں کے کلر چینج ہو جائے گا سفید میٹ سے اتنا کلر چینج نہیں ہوتا باقی جو گرم مسالے ڈالیں گے ان کا بھی ٹیسٹ آئے گا اس میں اور اس کے بعد بس اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے ٹماٹر ایک بڑے سائز کا وہ میں اس میں ڈال دیا اس کو بھی زیادہ نہیں پکایا وہ بھی بس وائل ہو کے اور دم میں گل جائے گا اور بس جو پلاو کے لئے مسالہ ہے وہ ہمارے پاس ہو جائے گا ریڈی مسالہ جو ہے نا وہ میں نے ایک بڑے سے برتن میں ڈال دیا کیونکہ یہ کڑائی وہ چھوٹی سی تھی دو گلاس چاول تھے تو میں نے اس میں تقریباً تھری انہارف گلاس پانی کا لیا ہے ایک ہاف کا پیانی کے کم لیا ہے اور یہ ڈال کے بس بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا چاولوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیا تھا جب پانی میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چاول اور ان کو پکنے دیں گے جب چاول تقریباً 80% تک اکھ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو دم پر لگا دیں گے اور باقی 20% ہم نے ہلکی آنچ پر رکھ دینے ہیں وہیں پر ہم نے گلانے ہیں دم پہ یعنی کہ چاولوں کو زیادہ گلانا ہے کیونکہ دم پہ بنے ہوئے چاولنا بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اچھا چاہے یہاں پہ چاولوں کو میں نے رکھ دیا تھا دم پہ اور تقریباً آدھا گھنٹہ یا پھر میری خال میں یا پھر میری خال میں 35 منٹس تک تو تقریباً یہ دم پہ رہے ہیں اور بہت اچھے سے ان کو دم لگ گیا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک رائیتہ ریڈی کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے سمپل جیسے ہم چٹنی بناتے ہیں ویسے ہم نے چٹنی بنا لینی ہے لسن ہری مرچیں اور دھنیاں ڈال کے اس کو ہم نے گرائن کر لینا ہے تھوڑا سا میں نے اس میں دہی کا پانی بھی ڈالا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ پیاز اور کھیرے چاپ کر لینے ہیں چاپر میں میں نے چاپ کر دی آپ نائف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بالکل اس طریق سے چاپ کرنے ہیں جیسے ہم اوملیٹ کے لیے کرتے ہیں اتنا چھوٹے چھوٹا ہونا چاہیے ساتھ میں چھوٹے بھی میں نے کر دیے تھے اور جو ہم نے چٹنی بنای تھی ہری وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دہی دہی اگر تھک والا ہے تو مزے ہو جانے ہیں اگر میرے والا ہے تو پھر بس اس طرح آپ کے پاس بنے گا رائیتا ساتھ میں اس میں کوئی بھی چاٹ مسالہ کچھ نہیں ڈالیں گے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے ہرے تھے اور بس یہ مزے کا چٹنی والا رائیتا جانے ہو جائے گا یعنی بس سمپل آپ کو چٹنی بنانی ہے جیسے ہم چھوٹے چھوٹے کھاتے ہیں اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے کر ساتھ ڈالیں گے بس اس ساتھ رائیتا جو ہوتے ہیں ان چاولوں کے ساتھ بڑے مزے کا ہوتا ہے ان چاولوں کے ساتھ میں نے اگ بھی بوائل کر دیے اور اگر میں نائف کے ساتھ کرتی ہوں تو ان کی زردی باہر نکلاتی ہے تو ابھی میں نے دھاگے کر اس کی کٹنگ کر دی تاکہ اس کی زردی جو ہے وہ اندر ہی رہے فکس رہے اور اس کو ہم جب چاول سرف کر رہے ہوں گے تو پھر ہم انڈوں کو ٹاپ پر رکھ دیں گے چاول بھی ریڈی ہو گئے اس کے ساتھ رائتہ بھی میں نے بنا لیا ایک بھی بوائل کر دیئے ابھی بس ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو روست کرنا ہے اور سیکھ جو ہم نے بنا کر رکھے تھے ان کو ہم نے بنانا ہے یہاں پہ تو توے کیو پر ہلکا سا میں نے آئل دال کے اس کیو پر تھوڑا سا نمک بھی ڈالا تھا تاکہ سیکھیں جو رہے ہیں وہ ساتھ میں چپکیں نہیں توے کیونکہ اب یہ نون سٹک رہا نہیں اس کو میں نے اتنا رگڑ لیا ہے اور اس کیو پر ہم بس ٹکس رکھ دیں گے جسے ہم چپلی کباب بناتے نا کچھ لوگ تو ڈیپ فرائے کرتے ہیں چپلی کباب کو اور کچھ تو توے پہ ہلکا سا آئل لگا کے بناتے ہیں بس اس طریقے سے آپ نے سیکھیں بنا لینی ہے اور سیکھ کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لیے بلکل پرفیکٹ والا ٹیسٹ دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سیکھیں ساری بنا کے اس کے بعد اسی تبوے کیو پر ایک کوئلہ رکھنا ہے گرم اور اس کے اوپر آئل ڈالنا ہے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے تاکہ اس کو سموک لگ جائے اور زبردستی آپ کے پاس سیکھیں بھی ریڈی ہو جائیں گی لیکن یہاں پہ سموک والی ویڈیو میں نے نہیں ڈالی ہے اچھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ روشٹ کر لینا ہے چکن تو اس کے لیے یہاں پہ آئل کے اندر ہم ڈال دیں گے میگنیٹ کی آوا چکن آنچوں ہیں آپ نے سٹارٹ میں تھوڑی سی میڈیم رکھنی ہے اس سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دم سے گرم آئل میں ڈالتے ہیں تو چکن کو کلر آ جاتا ہے اندر سے کچھ رہ جاتا ہے جس کے لیے سے ہم کے اندر بلڈ ہے اور بلڈ نظر آ رہے اور یہ ہو رہے وہ رہے تو اس سے آپ نے پہلے ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کر رہتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی آنچ تیز کرنی اور اس کو کلر دے دینا ہے جو ہم نے میرینیشن میں فوڈ کلر ڈالا تھا اس سے یہ کلر آیا ہے تو مجھے لگا کہ ویج پلاو بہت سمپل سا ہوگا تو اس کی اوپر نا صحیح ڈارک ڈارک اس سے کلر کے روشٹ بنے ہوئے بہت پیارے لگیں گے تو اس لیے میں اس میں زیادہ سارا کلر ڈالا تھا تو یہاں پہ بس ریڈی ہو گیا ہمارا پلاو بھی روشٹ بھی ساتھ میں سیخ کباب بھی بہت ایزلی جوہنا ان سٹکس کی اوپر سے اتر گئے تھے کیونکہ فوائل ٹھیٹ کے ساتھ چپکتے نہیں ہیں اور بس یہاں پہ میں نے چاول ڈال دی ہے اس کی اوپر جوہنا ایک بھی رکھ دیئے اور ساتھ میں روشٹ اور سیخ کباب بھی رکھ دیئے بہت ہی زبردست سے چاول بنے تھے اگر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو دعوت کوئی رسپی بنانا چاہ رہے ہیں تو میرے خال میں اس سے اچھی دعوت کی رسپی کوئی بھی نہیں ہوگی میں نے حالانکہ اس کے ساتھ کوئی بھی پ بنا ہوا ہے تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے کا بہت ہی مزے کے بنتے اور ہر رسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اچھا یہاں ویڈیو کے اینڈ میں اگن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز مجھے جا کے یوٹیو پہ سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے اتنے اچھے اتنی ایکٹیو آڈینس ہے فیس بک پہ اتنے اچھے فالورز ہیں لیکن اگر یہی فالورز مجھے یوٹیو پہ بھی جوائن کر لیں وہاں پہ بھی سبسکرائب کر لیں تو میلے بہت ایزی ہو جائے گا کیونکہ پہلے میں یوٹیو پہ ویڈیو ڈالتی ہوں اس کے کچھ دنوں کے بعد جونا وہ میں فیس بک پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں تو مجھے وہاں پہ بھی جوائن کر دیں آپ لوگی ویسے بہت ہیلپ ہو جائے گی بہت سپورٹ ہو جائے گی اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اور میرے ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیسی لگی ہیں یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ